بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سریز جاری و ساری ہے آج اس کے 82 بیاسی درس مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک روایت جو حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ان کلمات سے مروی ہے سلاس من جمعہن فقد جمعال ایمان الانصاف من نفس کا و بزل السلام للعالم والانفاق من الاقتار اسی حدیث پاک کو امام بخاری نے سی بخاری کتاب الائیمان بابن السلام من الاسلام اس عنوان کے تاہر ذکر کیا فرماتے ہیں کہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا سلاس من جمعہن فقد جمعال ایمان تین چیزیں ہیں جسے جس شخص نے جمع کر لیا فقد جمعال ایمان پس تحقیق اس نے ایمان کو جمع کر لیا زخیرہ کر لیا پہلی چیز الانصاف من نفس کا اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا دوسری چیز و بزل السلام للعالم جہان کے اندر زمانے والوں کے لیے سلامتی کو عام کرنا اور تیسری چیز والانفاق من الاقتار اور اپنے مال سے خرچ کرنا امام نووی رحمت اللہ تعالی آپ نے بستان العارفین کے اندر اس حدیث پاک کو اس باب کے تحت نکل کیا بابن فی نفائسن معصورتن اور یہ بات یاد رہے کہ امام نووی رحمت اللہ تعالی آپ نے حسن معاشرت کے ایک بنیادی اصول کو ذکر کرتے ہوئے یہاں حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ نو کا قول مبارک نکل کیا کیونکہ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سلام کو عام کرنے کا بھوکوں کو کھانا کھلانے کا اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم بھی دیا اور تلقین بھی فرمائی اور قرآن پاک میں آپ جب گہرائی سے جا کے دیکھتے ہیں تو اس کی تلقین بارہ مقامات کے اوپر ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے مثلاً حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک روایت امام نووی رحمت اللہ تعالی آپ نے ذکر کی ہے اسی بستان العرفین میں اسی روایت سے متصل روایت فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَتَقْرَوْ السَّلَامْ عَلَا مَنْ عَرَفْتَ وَمَلْ لَمْ تَعْرِفْ فرمایا اسے بھی سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں پہچانتے مال کو خرچ کرنا اب پہلی چیز میں آپ اگر ذرا غور فرمائیں امام ترمزی نے سنن ترمزی کے اندر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کا ایک قول مبارک درج کیا ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو فرمایا اپنے آپ کا اعتصاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا اعتصاب کیا جائے وزنو آمالکم قبل انتو زنو اور اپنے آمال کو اپنے ضمیر کے ترازو میں رکھ کر تولو اس سے پہلے کہ تمہارے آمال کا میزان کیا جائے اپنے آپ سے انصاف یہی ہے کہ اپنا کوئی بھی عمل ہے اس کو چہت کرو اس کو تولو اس کا میزان کرو اور دیکھو کہ آج اس کے فوائد اس کے سمرات اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اگر آج تمہاری نماز تمہیں فیدہ دے رہی ہے اِنَّا سَلَا تَتَنْحَا نِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ آج تمہارا روزہ تمہیں فیدہ دے رہا ہے آج تمہارا حج تمہیں فیدہ دے رہا ہے آج تمہاری دیوئی زکاة اور کیا ہوا خرچ تمہیں فیدہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ ہم اپنے آپ کے ساتھ امصاف کر رہے ہیں اور اگر آج ان کو ضمیر کے ترازو میں تولنے سے سمرات مرتب نہیں ہو رہے تو جو عمل آج سمرات نہیں لارہا قبر و حشر میں ان آمال پر کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے عاجر کو ضائع نہیں فرماتا کسی کے عجر کو رائے گا نہیں کرتا اس لیے اپنے آپ سے انصاف یہی ہے کہ اپنے ہر عمل کو چیک کیا جائے اور دیکھا جائے اور دوسری بات جو سلام ہے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر ایک بنیادی یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ ہم جسے پہچانتے ہیں اسے سلام دیتے ہیں جسے نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں دیتے حالکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے تم پہچانتے ہو جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جسے تم نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو سواری والے کو چاہیے کہ وہ پیدل والے کو سلام کرے پیدل والے کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے یا رکنے والے کو سلام کرے اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے یہ احسن طریق ہے اگر تعداد میں کم ہیں تو زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں اور یہ بات ذہن میں رہیں سلام ایک ایسا عمل ہے اور یہ نکتے کی بات ہے اگر یہی سلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ایک درود ہے اور ایک سلام ہے قرآن پاک میں آپ غور کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اور اس کے ملیکہ یہ درود بیجتے ہیں ایمان والوں کو حکم ہے درود بھی پڑھو اور سلام بھی خوب سلام بھیجو درود سے گناہ مٹتے ہیں نیکیاں بڑھتی ہیں دراجات بلند ہوتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے سلام سے حضور علیہ السلام سے رشتہ ناتہ مضبوط ہوتا ہے تو جو حضور سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہے وہ آقا کی ذات اقدس پہ سلام اور خوب سلام بھیجے اور جو اپنے دراجات کو اپنی نیکیوں کو اور اپنے گناہوں کو مٹانا چاہے نیکیوں کو بڑھانا چاہے تو اس کے لیے ہے وہ حضور کی ذات اقدس پہ درود بھیجے تو سلام حضور سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور یہی اصول ہے دنیا میں آپ سلام کو عام کریں گے محبتیں عام ہوں گی تعلقات بنیں گے رشتہ ناتے بنیں گے اور معاشرے میں حسن معاشرت کے لیے سلام کو جتنا زیادہ پھیلایا جائے گا معاشرے کے اندر بدگمانی جاتی رہے گی حسن زن پیدا ہوگا اچھا گمان پیدا ہوگا تعلقات بڑھیں گے رشتہ ناتے مضبوط ہوں گے اور تعلقات استوار ہوں گے یہ سلام کے نتیجے میں ہے اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا والانفاق من الاقتار اور اپنے مال سے خرچ کریں اور یہاں امام نووی نے سورہ الحاشر کی آیت نمبر نو کو اور اس کے حق رہی سے کو کوڈ کیا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَتُنْ فرمایا اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آقا علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آئے حضور علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کا ارشاد فرمایا تو حضرت ابو طلحہ انہیں گھر لے گئے جب گھر میں پہنچے تو کھانا بلکل مختصر تھا یا مہمان کھا سکتا تھا یا خود اور بچے کھا سکتے تھے آپ نے اپنی اہلیت سے فرمایا کھانا تیار کرو اور کھانا تیار کرنے میں تھوڑی تاخیر کرو تاکہ بچے انتظار کرتے کرتے آرام کر جائیں اگر بچے کھائیں گے تو مہمان بوکھے رہ جائیں گے صحابہ اکرام کی قربانیاں دیکھئے حضور کے بھیجے ہوئے مہمان کی مزبانی دیکھئے حضرت ابو طلحہ نے جب یہ حکم فرمایا تو آپ کی اہلیہ کیونکہ وہ صحابی کی اہلیہ تھی جو حضور کی ذات اقدس حضور کے غلاموں کو ترجیح دیتے ان کا نظریہ ان کا مطمئن اگر حضور کی رضا اور خوشنودی ہوا کرتا تھا انہوں نے بھی کھانے میں تھوڑی تاخیر کی یہاں تک کہ بچے کھانے کے انتظار میں آرام کر گئے اب پھر کھانا اتنا تھا یا مہمان کھا سکتے تھے یا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کھا سکتے تھے آپ نے کیا کیا آپ نے کھانا کھانے کے این اسی وقت میں چراب کو گل کر دیا بجھا دیا اور خود مہمان کے سامنے اپنے موں کو حرکت دیتے رہے تاکہ مہمان سمجھے کہ آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں یہاں تک کہ مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا تو ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ اتری وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ نَفُسِمْ وَلَاُقَانَ بِهِ بِهِمْ خَسَاسَتُنْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ وہ شدید محتاجی میں بھی ہوں تو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جو ایسا عمل اختیار کرتا ہے ان کے حق میں قرآن کی عیتیں اترتی ہیں ان کے حق میں اللہ کی رحمت اترتی ہے ان کی تعاید میں اللہ کا قرآن اترتا ہے تو یہ اپنے مہمان کو غریب کو یتیم کو پڑوسی کو ہمسائیگی میں رہنے والے کو جب آدمی اس طریق سے اس انداز میں ان کی خدمت کرتا ہے ان پر مال کو خرچ کرتا ہے دولت کو خرچ کرتا ہے سرمایے کو خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ کا نزول ان کے اوپر فرماتا ہے اور سنیئے حضرت عبداللہ بن ابی یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں فرمایا سمئے تو ابی میں نے اپنے والد گرامی سے سنا وہ فرماتے ہیں لَا يُسْتَطَعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمُ فرمایا علم کا حصول جسم کی راحت سے نہیں ملتا اگر علم کو حاصل کرنا ہے تو مشکت اٹھانی پڑتی ہے اور اس کا اس قول مبارک جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے اس سے اس کا تعلق اور اس کی نسبت یہ ہے کہ یہاں جیسے مال کو خرچ کرنے سے آدمی اللہ کے قرب اس کی رضا اور اس کی خوشنودی تک پہنچتا ہے اسی طرح جسم کو اللہ کے راستے میں اس کی فرما برداری میں اس کی اطاعت میں لگانے سے آدمی کو راحت اور استراحت پہنچتی ہے اگر آدمی جسم کو راحت دینا چاہتا ہے تو پھر قرب کے ذرائع اس کے لئے آسان نہیں رہتے اور اگر محنت کو زہد کو ریاضت کو تقوی کو پارسائی کو آدمی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے راستے بندے کے لئے ہموار ہو جاتے ہیں پھر حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام مالک ہیں آپ سے یہ بات مروی ہے فرمایا لا ينبغی لمن اندہو شیم من العلم ان یدیی نفسہو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے مناسب کسی کے لئے جس کے پاس علم کا تھوڑا سا حیثہ بھی ہو وہ اپنے آپ کو اپنے جان کو ضائع کر بیٹھے یعنی عمل کے اندر اطاعت کے اندر فرمبرداری کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھے اپنے آپ کو مصروف رکھے اور ایمان میں اور ایمان کو جمع کرنے میں یہ جو بنیادی تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس سے اس کی ایک خاص نسبت اور تعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ علم کے حصول کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے نہ کہ اپنے آپ کو اور اپنی جان کو اس سے ضائع کر دیا جائے جب آدمی اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے سلام کو معاشرے میں عام کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر مال کو خرچ کرتا ہے مال کے اوپر ایدہا بن کے بیٹھ نہیں جاتا تو اس کے نتیجے میں اسے قربِ الٰہی رضاِ الٰہی خوشنودی رحمان نصیب ہوتی ہے جس سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پا لیتا ہے اور اسی میں حسن معاشرت ہے معاشرے کے اندر اور معاشرتی زندگی کے اندر اسی سے نکھار آتا ہے اسی سے اس کی تحسین ہوتی ہے اور اسی سے لوگوں کے درمیان جو محبت اخوت بھائیچارہ اور رواداری پیدا ہوتی ہے آپ اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو خود حضور نے فرمایا فرمایا صدقہ جو ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا جو ہے یہ گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوخی لکڑی کو کھا جاتی بلاؤں کو رد کرنے کا مصیبتوں کو رد کرنے کا عمر میں برکت پیدا کرنے کا جو آسان تنین ذریعہ ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے وہ علم کی صورت میں ہو وہ مال کی صورت میں ہو وہ خیر کی صورت میں ہو وہ سلام کی صورت میں ہو لوگوں کے اوپر جب آدمی خرچ کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں حسن معاشرت بھی پیدا ہوتی ہے رواداری بھی پیدا ہوتی ہے محبت اسی سے بندے کو نصیب ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں آقی دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جس حسین معاشرے کی بنیاد رکھی اس کے اندر یہی بنیاد چیزیں تھی مہمان نوازی کرنا سلام کو عام کرنا اف و در گزر کا معاملہ اختیار کرنا ظلم و ستم کرنے والے کو معاف کر دینا کٹنے والے سے قطع تعلق کرنے والے سے اپنے رشت ناتے کو مضبوط کرنا اپنے تعلق کو استوار کرنا جو روکے اس کو دینا جو منع کرے اس کو دینا جو قطع تعلق کرے اس سے جوڑنا جو برادری اور رشتہ داروں کے درمیان درانے پیدا کرے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرنا اور آقا علیہ السلام سے بڑھ کر حضور کی ذات اقدس سے بڑھ کر اس معاشرے کے اندر معاشرے کو حسین اور حسن کون عطا کر سکتا ہے جس معاشرے کی بنیاد حضور علیہ صلی وآل نے رکھی حضور کے طریق کو اختیار کرنے سے اس معاشرے کو پھر حسین معاشرہ بنایا جا سکتا ہے جس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا علمہ اقبال صاحب نے بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع اگر زوال سے عروج کی طرف جانا ہے تو پھر طریق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا ہوگا بہت شکریہ